ہلو ایفریون میں وینیا آپ سبی کا میرے چینل میں سواگت کرتی ہوں تو دوب کو موسم شروع ہے اور ایسے موسم میں بہت زیادہ چٹ پٹا کھانے کا مند کرتا ہے تو اسی لیے اسی موسم میں اچار وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو اچار کہیں طرح کے ہوتے ہیں تو اس میں سے آج ہم کچھی حلدی کا اچار دیکھنے والے ہیں تو چلیے پھر ریسیپی کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھی میں گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ میری ساری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچے تو اچار بنانے کیلئے ہم نے یہاں پہ دائی سو گرام یعنی کی دو سو پچاس گرام فریش حلدی یعنی کی کچھی حلدی لی ہے دیڑ چمچ ہم نے نمک لیا ہے دیڑ چمچ ہم نے لال میرچ پاوڈر لی ہے تو نمک اور لال میرچ پاوڈر آپ اپنے سواد کے انصار ڈال سکتے ہیں دیڑ چمچ ہم نے یہاں پہ میتھی کے دانے لیے ہے دیڑ چمچ سوف لی ہے ہم نے دو چمچ رائی دیڑ سو ایمل ہم نے تیل لیا ہے اور یہ ہم نے ہاں پہ پچاس ایمل یعنی کی دس نمبوں کا رس لیا ہے سو گرام ہم نے ہاں پہ ادھرک لیا ہے ایک چوتھائی چمچ ہم اس میں سے ہنگ استعمال کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہو گئی تو ابھی ہم حلدی کو اس پلیٹ میں لیں گے اور اس کے ہم اچھی طرح سے چھلکیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اس طرح سے تو حلدی کا اچار بنانا بہت زیادہ آسان ہے بس دس منٹ میں یہ بن جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح ہم سارے حلدی کے چھلکیں نکال لیتے ہیں تو سارے حلدی کے ہم نے ہاں پہ چھلکیں نکال لیے ہیں اب حلدی اور ادرک کو ہم قدوکس کر کے لیں گے یہ اچار زیادہ دینوں تو ٹکتا نہیں ہے تو آپ کو اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے پھر اس کا ڈھککن لگا کے فریز میں سٹور کر کے رکھنا پڑے گا تو یہ پاس سے چھ مینے کے لیے آرام سے ٹک جائے گا تو یہاں پہ ہم نے حلدی کو قدوکس کر لیا ہے اب اسی طرح ہم ادرک کو بھی قدوکس کر لیتے ہیں تو حلدی اور ادرک کو ہم نے قدوکس کر لیا ہے تو چلیے اب ہم آگے کی پروسیسنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تڑکے والی کڑائی لی ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے سوف کو بھون لیتے ہیں ساری چیزوں کو ہمیں لو فلم پہ بھوننا ہے اور اس کے بعد ہم رائی اور میتھی کے دانے بھی بھون لیں گے تو بس ایک دو منٹ اسے ہم نے اچھی سے بھون لیا ہے اب سوف کو ہم نکال لیتے ہیں اور اسی میں ہم رائی اور میتھی کے دانے بھی بھون لیتے ہیں تینوں چیزوں کو ہم نے ایک ساتھ اس لیے نہیں بھوننا کیونکہ سوف بہت زیادہ ہلکی ہوتی ہے تو اگر تینوں چیزیں ایک ساتھ بھونتے تو سوف جل جاتی تو اب اسے بھی ہم دو تین منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں تو ساری چیزیں ہم نے بھون لی ہے اب گیاس ہم نے بند کر دیا ہے اب اس میں ہمیں سوف ڈال دوں گی اور اسے تھنڈا ہونے دوں گی تو یہاں پہ ہمارا جو قددکس کی ہوئی حلدی اور ادرک ہے اس میں ہم لال میچ پاوڈر اور نمک ڈال دیں گے اور ہماری رائی سوف اور میتھی کے دانے بھی تھنڈے ہو چکے ہیں تو انہیں ہم مکسر میں پیس لیتے ہیں تو ساری چیزوں کو میں مکسر کے برطن میں ڈالوں گی اور اس کی بلکل فائن پاوڈر بنا لوں گی بلکل بارک سی ہمیں پاوڈر بنا لینی ہے تو ساری چیزوں کو ہم نے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بلکل اچھی طرح سے پاوڈر بنا چکی ہے اب اس پاوڈر کو ہمیں قددکس کی ہوئی حلدی اور ادرک میں ڈال دینا ہے تو اب ہمیں تیل گرم کرنا ہے تو پھر سے ہم نے ہاں پہ تڑکے والی گڑائی لی ہے اس میں ہم ڈالیں گے تیل اور تیل کو ہم لو فلم پہ اچھے سے گرم کر لیں گے تو تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو گیاس کو ہم نے بند کر دیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک چوتھے چمچ ہنگ اب اس تیل کو ہمیں ادرک اور ہلدی کے بیٹر میں ڈال دینا ہے تو جو مسالہ ہم نے اوپر ڈالا تھا اس مسالے کے اوپر ہم نے تیل ڈالنا ہے تاکہ مسالوں کا سواد اور بھی زیادہ اوبر کے آئے تو اب تیل ڈالنے کے بعد ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نیمبو کا رس اور نیمبو کا رس ڈالنے کے بعد ہم ساری چیزوں کو دوبارہ مکس کر لیں گے آپ جتنا کھٹا پسند کرتے ہیں اتنا نیمبو کا رس اس میں ڈال سکتے ہیں تو اچار کو ہم نے مکس کر لیا ہے تو اچار ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم نے ایک جار میں بھر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا ڈھککن رکھ کے آپ اسے فریز میں رکھ دیجئے گا تو آرام سے آپ چھ مینے کے لیے اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ہلدی انٹی اکسیڈنٹ ہوتی ہے اور سکین کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے تو اگر کوئی ہلدی نہیں کھاتا ہے تو اب اس طرح سے اچار بنا کے رکھیں گے تو سبھی لوگ اسے چاہو سے کھائیں گے اور اس کے بینیفیٹس بھی ان کو بہت زیادہ ملیں گے تو آج کی یہ بہت ہی سیمپل سی اور چٹ پٹی سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی میں گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ میری سارے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچے تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے کھاتے رہیے کھلاتے رہیے اور دیکھتے رہیے وی نیا کاکڑے سکوکی